اسلام علیکم جی میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلس سمار ڈیجیٹل پر تیس ستمبر آخری تاریخ ہے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی اور ایف بی آر نے اس کو آسان کرنے کے لیے ایپ بنائی ہے جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور یہ ایپ ان لوگوں کے لیے جو تنخدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی آمدنی کا نسخ سے زیادہ یعنی 50% سے زیادہ ان کی سیلریز جاتا ہے وہ اس ایپ کے ذریعے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن یعنی گوشوارے فائل کر سکتے ہیں ایف بی آر یہ کلیم بھی کرتا آ رہا ہے کہ پانچ سے سات منٹ کے اندر آپ اس ایپ کو یوز کر کے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں کیا یہ اتنا آسان ہے اس کو آج ٹیسٹ کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے زشان مرچنٹ صاحب کو یہ کراچی ٹیکس بار اسوسییشن کے وائس پریزیڈن بھی رہ چکے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں ٹیکس امور کے اوپر تین چار دن پہلے ہمارے مارننگ شو نیا دن میں یہ آئے تھے انہوں نے صرف تین سے چار منٹ کے اندر سمجھایا تھا کہ ساتھ ہاتھ آسان سٹیپس استعمال کر کے آپ اس ایپ کے ذریعے فائلر بن سکتے ہیں اگر آپ سیلریٹ پرسن ہیں تو کیونکہ انہوں نے بتایا تھا آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں تو ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتے ہیں پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے پرگرام میں پہلے یہ بتا دیں کہ ایپ پہ جانے سے پہلے یعنی جب آپ سائن ان کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ایسی کیا انفرمیشن ہونی چاہیے کہ دورنگ دی ایپ آپ کو وہ مسائل نہ ہے جو اس پرگرام میں آنے سے پہلے ورکنگ میں آپ کو پیش آئے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے سمارٹ فون اور سمارٹ فون کے پاس جو ہے آپ کے پاس یوزر آئی ڈی ہونا چاہیے آپ کا اور پاسورڈ ہونا چاہیے یوزر آئی ڈی پاسورڈ کی اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت ایف بی آر کی جو اپلیکیشن ہے اس میں سائن اپ کا اپشن نہیں ہے سائن ان کا اپشن ہے سائن اپ کا اپشن نہیں ہے اور اس پہ ایس وی سپیک ایف بی آر کام بھی کر رہا ہے اور جو میری لاس انفرمیشن ہے میرے خواہد سے جو اس کا اپڈیٹڈ ورزن جیسے ہی آئے گا تو اس میں سائن اپ کا اپشن بھی آ جائے گا آپ کے پاس سائن ان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے یا تو آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے چلے جائیے یا موبائل سے آئی ریس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے وہاں جا کے آپ اپنی ریجسٹریشن کرائیں گے آپ کے پاس آپ کا s cu ic نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا email address ہونا چاہیے یہ تین بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں کہ جس کے ذریعے آپ ایف بی آر کے پاس sign up ہو جائیں گے ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اپنا salary certificate چاہیے انہیں ان کو اپنا bank certificate چاہیے جس میں ان کا closing balance ہو ان کو bank میں اگر کوئی ان کی profit آئی ہے اس کی information چاہیے ان کو موبائل سیٹیفیکٹ کی ضرورت ہوگی اگر موبائل ان کے نام پہ ہے تو اس پہ ٹیکس کرتا ہے وہ ٹیکس claimable ٹیکس ہے اسی طرح سے اگر بینک سے کوئی ویڈراؤ کرتے ہیں تو وہ اس پہ بھی پہلے ٹیکس کرتا تھا اب فائلرز کے لیے ٹیکس نہیں کرتا نون فائلرز کے لیے ٹیکس کرتا ہے تو ان کو اس information کو ضرورت ہے تاکہ وہ اس app میں جب جائیں تو وہ refund کی صورت میں انہیں refund مل جائے تو یہ information basic ہے اور جو آپ نے اگر پچھلی ویلتھ فائل کیا ہے اس کا total wealth کا amount آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی آپ کی جو total assets ہیں let's say ایک ٹیکس پیئر کے 10 لاکھ روپے کے اساسے ہیں تو وہ total footing اس کے پاس ہونی چاہیے اسی طریقے سے جب آپ کماتے ہیں تو آپ خرچ بھی کرتے ہیں تو جو ایک خرچے کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ exact figure ہونا چاہیے اب خرچے کیا کیا آپ کے ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر کا bill rent ہو سکتا ہے اگر آپ rent پہ رہ رہے ہیں parents pay کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے وہ اپنی wealth statement میں سے نکال دیں گے آپ کا credit card telephone electric gas bill بچوں کے school کی fees club میں اگر آپ members ہیں تو club کے membership کے expense جو monthly آتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے پاس یہ prerequisites ہیں before filing اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں then you are good to go and then you can start 8 steps ہیں total اس app میں کہ جب آپ وہ 8 step پہ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ کا return file ہو جائے گا اب ہم apps کو کھولنے لگے ہیں ابھی میں نے app کھولی تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو sign in کرنا پڑے گا اب ہم میرے پاس یہ information لازمی جیسے ہم نے discuss کیا تو اب ہم اس کو sign in کے process پہ جا رہے ہیں اور user id جو ہے کہ آپ filer ہیں non filer ہیں وہ سب یہاں سے پتا چل جائے گا ہم چونکہ returns کی بات کریں تو ہم straight return پہ چلے جائیں گے جب آپ income tax return پہ جائیں گے click کریں گے income tax return کو تو آپ سے پوچھے گا کس سال کی return file کرنی ہے اب چونکہ 2019 کی return ہمیں file کرنی ہے تو ہم click کر دیں گے 2019 کو اب آپ سے یہ دوسرا سوال کرتا ہے یہ step 1 ہو چکا دوسرا سوال یہ کہ آپ resident ہے یا non resident ہے تو آپ چونکہ 183 دن سے زیادہ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ resident ہے for all purposes تو you will click resident اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی salary کیا ہے اور اس پہ deductions کو ہی ہوئی ہیں یعنی تو آپ click کر لیں گے annual salary کو یہاں پہ آپ بتا دیں گے کہ آپ کی salary کیا ہے تو اس case میں جو بھی ہم case کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس salary کا figure موجود ہے تو ہم نے وہ salary کا figure type کیا اور ہم نے save and back پہ چلے گیا پھر یہ پوچھتا ہے کہ annual deduction on salary کو ہی ہوئی ہے آپ کی یہ نہیں تو اس option پہ ہم چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں وہ 3-4 چیزیں پوچھتا ہے کہ salary from federal government tax deducted salary of provincial government یہاں پہ بھی نہیں جانا salary of corporate sector تو اب آپ کے لیے جو ہے یہ salary for corporate tax کا tax deduction ہے یہاں پہ آپ وہ tax amount دال دیں گے اور اس کے بات جو ہے آپ save and back میں چلے جائیں گے تو اب آپ کو اگر چیک کرنا ہے کتنے steps ہوگے تو یہ drop down menu ہے یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دو steps ہو گئے یہ دونوں steps highlight ہو گئے ہیں اب یہاں پہ اب اس کے بات آپ next page پہ چلے جائیں گے یہاں سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس pension ملی ہے بہبوت کے income ہے یا foreign income ہے یا agriculture income ہے یا profit on debt ہے normally salary taxpayers کے پاس profit on debt ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا savings account ہو اگر savings account نہیں ہے اور current account ہے تو پھر profit on debt نہیں ہے اور other receipts بھی نہیں ہے تو آپ next screen پہ چلے جائیں گے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے زکاة یا educational expenses یا full time teacher تو نہیں ہے profit on debt تو نہیں ہے insurance charitable donations اگر ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے تو یہ آپ کو پوچھے گا اور اگر آپ کی یہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ next screen پہ چلے جائیں گے پھر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی tax deductions bank سے ہوئی بھی ہیں vehicle سے ہوئی بھی ہے utilities پہ ہوئی ہے property پہ ہوئی ہے education پہ ہے price winnings پہ ہے اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی تو آپ next screen پہ چلے جائیں گے super tax کا پوچھے گا individual جن کی 5 کروڑ سے زیادہ کی income ہو کہ جو کی کسی salary tax payer کی نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوگا آپ next screen پہ چلے جائیں گے پھر main چیز آپ کی آجے گی inflows and outflows inflows میں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ as per normal tax ہمارے inflows جو salary income ہے ہمیں وہ دوبارہ سے دالنی پڑے گی کوئی income اور ملی ہے تو وہ پوچھتا ہے آپ اس میں یہاں دال دیں جس میں اگر کوئی gift ملا ہے آپ کو کوئی jewelry آپ کو گفت میں ملی ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ یہاں دال دیں اگر نہیں ہے تو جو inflows ہیں وہ دالنے کا safe کر دیں گے اور جو salary person ہے ان کو جو salary deduction certificate ملتا ہے employer سے اس میں یہ لکھی بھی ہوتی ہے salary لکھی بھی ہوتی ہے دو figures لکھی ہوتی ہیں salary certificate میں ایک total salary اور ایک tax deducted تو وہ دونوں figures آپ کو چاہیے وہ دونوں figures ابھی تک ہم نے دالے ہیں پھر پوچھتا ہے کہ آپ کے outflows کیا ہیں اب آپ کے outflows میں utility کا household expenses foreign traveling education اگر آپ کے پاس ان سب کا exact figure نہیں تو آپ اگرز میں چلے جائیے اور اگرز میں جا کے آپ وہ amount دال دیں گے جیسے ہم نے اپنے case میں جس کو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے inflows اور outflows کی working بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ ہم اپنے پاس outflows کی working بھی دال دیں گے اور اس کے بعد جو assets کا ایک column ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس current year کے assets کتنے ہیں اور پچھلے سال کے assets کتنے ہیں وہ دالنا نازمی ہے کیونکہ ویسے تو wealth statement file کرنی ہوتی ہے لیکن اب دو سال سے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ salary taxpayers کے لیے آپ کو اپنی صرف پچھلی wealth کا total بتانا ہے اور اس سال کی جو اب آپ کی wealth ہو گئی اس کا total بتانے تو اور کوئی چیز نہیں بتانی تو ہمارے case میں ہمارے پاس یہ موجود ہیں دونوں figures یہ دونوں figures ہم اس میں دال دیں گے اور اس کے بعد اس کو save کریں گے جب ہم نے save کیا تو یہ ساری screen جو جو fill ہوتی جاتی وہ blue ہو جاتی ہیں next page پہ جائیں گے تو یہ آپ کو دیکھیں یہاں بتانا شروع کر دیا اس نے آپ کی wealth reconciled ہو گئی یہ تو اس کا مطلب ہے now you are good to go ساتھ steps ہو گئے ہیں آٹھوے step پہ جانا ہے یہاں سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا نام اور CNIC نے پوچھتا ہے اور یہاں بچھے کا آپ کا submit کا button دبانا ہے آپ submit کا button دبائیں گے آپ کی return file ہو گئی it is as simple یہ چونکہ میں explain کر رہا تھا آپ کو نہیں ہوتی تو مجھے دو سے تین منٹ لگنے اور اگر first time filer ہوتا تو اس میں wealth statement minus ہوتا wealth statement آپ کو پچھلی wealth accumulate کر کے وہ بھی بتانا پڑتی ہے ہے بڑا simple step اب اس نے کیا کیا کہ آپ کی net summary یہاں پہ بتا دی کہ آپ کی کیا incomes تھی کیا tax چارج ہوا پچھلے سال اس سال کی current income کیا اس سال کا increase کتنا ہے آپ پچھلے سال سے compare کیا چونکہ reconcile دکھا دیا تھا تو اس کا مطلب wealth آپ کی reconcile ہو گئی تھی اگر آپ کی کوئی figures آگے پیچھے ہوئی ہوتی تو یہ reconcile نہیں ہوئی ہوتی ویل otherwise یہ اس صورت میں فائل بھی نہ ہوتا رہی جو اگر ہم صحیح سمجھے تو جو بلکل ایک بندہ جگہ کام کرتا ہے وہیں سیلری لیتا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سیدھا سیدھا کیس ہے وہ ایپ سے کر سکتا اس کو کسی لاائر کے پاس جا کے دو ازار پانچ دینے کی ضرورت نہیں آرام سے دیکھیں issue یہ ہے کہ آپ پاس awareness نہیں آپ پتہ نہیں ہے کہ ریٹن فائل کیسے ہوتی اور اس کے لئے requirements کیا ہیں جیسے ابھی ہم نے discuss کیا شروع میں کون 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 سی چیزیں آپ پتہ ہونی چاہئے اب اس case میں جو بھی ہم فائل کیا اس میں موبائل کی information نہیں تھی تو موبائل موسیقی موسیقی